شنواری نے اچھی بالنگ کی لیکن شاہی نے اپنی دی باہر بیٹھے دکھائی دیئے معاملات حسن علی پر بھی آکے رکے ہیں حسن علی کی بالنگ بھی اب وہ ایفیکٹیونیس نہیں شک کر رہی جو ہم دیکھ رہے تھے لیکن بہرحال جب بیٹنگ کی باہر آئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ بابر آزم اور حسین طلد نے اچھی اننکس کے لیے بہتر کلی اس کے بعد شنواری ملک نے بہت آلہ ایننگز کے لیے 49 رنز بنائے صرف ایک رن سے ان کی 50 رہ گئی وہ بہت اچھا کلے اور آخر تک میچ گیا شہداب نے آخری اوور فیس کیا اچھا رہا کوئی تھوڑے سے سکور سے ہارنا کو بہت بڑی ہار نہیں تھی کیونکہ 190 پلس سکور بہت بڑا سکور تھا پاکستانی ٹیم قریب قریب پہنچی اس پر بھی بات کریں گے اور پھر زرہ بھارت کے اوچھے ہتھکنڈے ہمیشہ ہر گیم میں دیکھتے ہیں وہی معاملہ سرفراز کے حوالے سے کیا جا رہا ہے بھارت کے جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کس طرح کا پروپیگنڈا ہمیشہ ہی کرتے ہیں کوئی انوکی بات نہیں ہے بھارت کی وطیرہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے بات کریں گے جس کا ہم نے پچھلے شو میں کچھ ذکر بھی کیا تھا کہ ہاکی ہماری جو ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل فیڈریشن کے جانب سے بین ہونے کے معاملات کے بعد وہی حال ہو گیا جیسا فوٹبال کا تھا اب نئے سیکیٹری جو کہ ایکٹنگ سیکیٹری ہیں وہ ایکٹنگ سیکیٹری کو تائیونات کیا گیا ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے واسیم کادری صاحب ہمارے خبر خورو اور سپورٹس انلیس ہمارے صاحب موجود ہیں اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر اپ سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی سکرین پر آ جائے گا میں پھر بھی بتا دیتا ہوں 05184666303 اور 05 کادری صاحب match اچھا رہا فخر زمان پچھلے match میں تو وہ بہتر کل گئے جو last one day تھا انہوں نے 70 score کیے unfortunately ہم ہار گئے one day series unfortunately ہار گئے unfortunately test series ہار گئے unfortunately ہم تی ٹوینڈی کا پہلا match بھی آ گئے یہ ذرا unfortunately کچھ زیادہ ہو گیا لیکن بارحال تی ٹوینڈی کا جو پہلا match تھا مجھے افسوس نہیں ہوا کیونکہ یہ match میں پاکستانی ٹیم لڑتی بھی دکھائی دی اچھلان بالکل آپ نے درست کا fighting spirit آپ کو کافی حد تک بہتر نظر آیا even کہ میں اگر اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ شوی ملک جب سے ٹیم کے ساتھ آئے ہیں تو تھوڑا سا attitude جو ہے players کا وہ ذرا different ہے اور اس طرح سے نہیں perform کر رہے کہ جس طرح سے پہلے performance تھی لیکن پھر بھی اچھی effort کی پاکستان نے فرس ٹی ٹوینڈی میں لیکن پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بہت ہی extraordinary level تک جائیں گے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اس فکر ٹاپ رینکنگ بھی ہے ٹی ٹوینڈی فارمیڈ میں بلکل بیسے اس کی fight back اور select دکھائی بھی دی کہ جب ٹاپ ٹیم ہو اس کو ایسا ہی کھیلنا چاہیے اس کو جتنا بھی ہو جانا اس کو لڑنا چاہیے لیکن ارسلان اگر دیکھا جائے تو middle order میں آپ کے کسی player نے اس طرح سے supportive role play نہیں کیا کہ جو required تھا team کے صرف run rate کو maintain کرنے کے لیے پلئیرز کھیل پائے ایک حسین طلد ایک بابر آزم اور ایک شویب ملک ان کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا کھڑا ہو جاتا عاصف سے تھوڑی امیدیں تھی عماد بہت اچھا کھیلتے ہیں ایسی situation میں لیکن عجیب صورتحال رہی شاید pitch کا issue تھا نہیں انہوں نے چوکہ مارا پھر شارٹ مارنے والی situation تھی پھنچے ہوئے تھے score بہت زیادہ تھا انہوں نے شارٹ مارا لیکن دونوں ہی صورتوں میں یہ بڑی عجیب بات تھی کہ پاکستان کو اس طرح سے اٹلیسٹ اپنا آغاز جو ہے وہ ذرا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا چونکہ international ranking ہے دیکھیں پاکستانی ٹیم کا attitude level جو ہے نا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا اس وقت آپ test format میں دیکھیں آپ کس ranking میں کھڑے ہوئے تھے performance یہ اسی level کی تھی اس میں تھوڑا سا fighting spirit صرف نظر آیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ neck to neck آپ چلے گئے ہو اور ایک دو runs کا فاصلہ ہو six runs وہ ہوتے ہیں کہ جن کا margin کم کرنے کے لیے four three overs پہلے آپ کو اپنے run rate کو انٹریز کرنا پڑتا ہے اور اچھی boundaries لگتے سے پھر یہ چیزیں manage ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آیا اسی طرح ODI format میں آپ نے دیکھا کہ وہی تسلسل وہی چیزیں اسی طرح ہی continue رہیں تو یہ معاملات ہیں آپ کے balling order کے اگر آپ کا balling order اس match میں اس level پہ اپنی execution دیتا کہ جس level کا اظہار پچھلے کئی دنوں سے ہو رہا ہے یعنی پوری کی پوری test series میں یہی مسائل نظر آئے ODI series میں بھی یہی مسائل نظر آئے آپ کے جو medium ہیں یا spinners ہیں وہ قدر مناسب performance دے رہے ہیں اس کی نسبتاً جن سے بہت زیادہ توقع تھی ویسرز نہیں کہا رہے ہیں جی وہ ایک تو عامل اور ارسلن علی کی اوپر تھوڑے سے ہیں تحفظات ہیں کاجر صاحب اور تمام تر لوگوں کو ہیں کہ ان کی performance کو ایسا کیا ہو گیا اتنے اچھے ballers world class ballers ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی عام سے ballers ہیں world class ballers ان کے مقابلے میں نیا لڑکا شاہین آفیدی وہ جہاں کھیل رہا ہے وہاں perform کر رہا ہے دیکھیں ارسلان اس نے ان چیزوں کو سمجھا ہے اور اس نے یہ سوچا ہے کہ میں چونکہ مجھے ایک ایسا chance ملا ہے جو prove کرنے کے لیے ضروری ہے یہ ایک mentality ہوتی ہے جب آپ کسی بھی young blood کو team میں لے کے آتے ہیں یہ بھی young ہے حسن علی بھی young ہے دیکھیں لیکن حسن علی جو ہیں ان کا جو first day first day argument تھا کہ شاید ہم نے اس طرح سے زیادہ practice matches نہیں کھیلے اور اس لیے condition سمجھ نہیں آ رہی پچیز کا behavior سمجھ نہیں آ رہا یہ argument ہے یہ argument رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ پوری test series کھیل چکے ODI series کھیل چکے ابھی اور کتنا time آپ کو required تھا کہ آپ پوری چیزوں کو سمجھ پاتے test کے اوپر آپ پچ پہ رہتے ہیں وہ سمجھ آ جاتا ہے پھر آپ ODI matches کھیلتے ہیں پانچ matches کی series کوئی عام تو نہیں ہوتی نا پانچ دن وہ بھی لگا لیں بیس دن تو یوگ ہے اور جو بیچ کے دن رہنے کے وہ جو وہاں کے side matches ہوتے ہیں وہ تمام طرح ریٹنگ آرڈر بہت بری طرح flop ہے یعنی کئی سال تک آپ کا top order جو تھا وہ perform ہی نہیں کر رہا تھا ہم نے یہ تصور کر لیا یہ assurance ہمارے players کو coaches کو ہو گئی management کو ہو گئی شایقین تک یہ سمجھ لنے لگ گئے کہ پاکستان کی جو اسلٹ دیکھیں اس پوری سیریز کو اختتام ہونے جا رہی ہے دو میچیں صرف باقی ہیں تو آپ کے بالنگ میں کیا آپ کو نظر آیا کسی ایک بولر کی بھی ایسی performance نہیں تھی کہ اس کو ریکنائز کیا جاتا کسی ایک میچ میں کسی ایک ایننگز میں بھی لیکن جب یہ situation ہو کہ آپ اپنی بیسک strength کھوتے جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے یہ بتائیں بیٹنگ آپ کو نظر نہیں آ بیٹنگ بیٹنگ کے بھی بات کرتے دیکھئے ارسلان مسئلہ بہت اچھا بولر ہے ہمیں تو امید تھی اس سال کے ان تک تیز ترین وکیٹ لینے نے دیکھی اب اس میں بہت زیادہ کمی کا سنگل لائن ریپلائی یہ میں دوں گا کہ fitness issues ہیں اور fitness level issues ہیں یعنی یہ کہا جائے کہ جب سے وہ کم بیک کر کے آئے ہے اپنی انجری سے وہ ایک طرح سے سٹریس میں ہیں وہ execution نہیں کر رہے جو جس لیول پہ ان کی mentality ہے کہ دیکھیں coaching staff ان کو skills کے اوپر بڑی اچھی briefing دے سکتا ہے اسے بتا سکتا ہے کہ اس طرح سے لیکن جب کوئی baller on the crease spot میں stress لے جائے خود کرنی پڑے گی وہ کوشش بھی کرتے ایسا نہیں ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ پورے over میں آپ کو ایک دو ball اگر آپ نے lose کروائی اور اس میں line length جو ہے وہ favorable رہی فور batsman تو پورا نقشہ بدل جاتا ہے آپ کی economy جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس وقت وہی صورتحال ہے کیا یہ بات کس صدق درست ہے آپ بہتر بتا سکتے میں نے نوٹس کیا کوئی بھی player ہو batsman ہو baller پاکستانیوں کی بات کرو میں نے بہت دفعہ دیکھا محمد آمیر کا باہر جانے کے بعد comeback ہوتا ہے اچھی balling ہوتی ہے دو تین wikers لے جاتے ہیں اسی طرح مختلف ballers کے ساتھ بھی بیٹس من کے ساتھ بھی رہتا دیلے پڑ جاتے ہیں پریکٹس نہیں کرتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں فوکس نہیں ہوتے ہیں پریکٹس تو ظاہر سب ہی کرتے ہیں ارسلان یہ وہ point ہے جو آج سے دس سال پہلے بھی ریز ہوا اور اس وقت یہ decision لیا گیا یہ policy بنائی گئی کہ national side پہ وہ بندہ آئے گا national team میں یا اس پول میں وہ بندہ شامل ہوگا جو under 19 at least کھیلے گا اور اس کے اوپر یعنی وہ national side کو represent کرے گا اے team میں آئے گا 24 میں آئے گا یہ ایک basic requirement تھی ایسا نہیں ہوگا کہ بیریکٹ کسی کو اٹھا لیں یہ ایک policy قسم کی restriction تھی لیکن اس سے جو نیا talent ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر معمولی طور پر اپنی صلاحیت show کرتا ہے especially اس وقت آپ کے پاس پی ایس ال ہے یا وہ بیرون مل کسی جگہ پہ بہت اچھی performance ہوتی ہے تو اس پہ یہ مانا جا رہا تھا کہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گی یہ restriction کہ اس کے لیے یہ کھیلنا ضروری ہے age کے issues بھی اس میں آ اس مان صلاح الدین کو اچھا پی رہے پھر ہم نے شان مسود کو ٹیم کے ساتھ دیکھا پھر صاحب زیدہ فرحان تیز کھلنے والا پی رہے اس کو بھی ٹیم کے ساتھ دیکھ رہے نا نا حسین طلد اچھا پی رہے لیکن اگر پی میار تھوڑا کیسے بھی تو صاحب زیدہ فرحان ٹی 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 کے لیے کیسی چوائش آپ کی نظر دیکھے بات یہ ہے کہ ایک اچھا بیٹس مین جو ہوتا ہے وہ اگر پچ کو یا بولرز کو اچھا ریڈ کر لے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کسی بھی فرمنٹ میں بہت نہیں اور آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے چھوڑ کے تو ہم سمیت تمام تر لوگ جو فیان وہ یہ کہ رہے تھے سیچ ٹیلویزن تو تب بھی ان سے بھی بات ہوئی تھی تو وہ خوش ہو رہے تھے اس بات پہ کہتے آپ کی طرح تمام تر لوگ یہ کہ ایسی سیچویشن میں ہی اپنی ٹیم میں شامل کریں گے جب آلٹرنیٹ نہیں نظر آئے گا کوئی آپ کے پاس بیک اپس نظر نہیں آئیں گے تو تب آپ اس طرح کی سیچویشن میں آپ اس طرح کے انویٹیشن دیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کیونکہ تینوں فارمیٹ جو ہیں وہ ایک طرح کے ہی پلیئرز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں ٹیم کا جو کمبینیشن بننا چاہیے وہ کیونکہ طویل عرصے تک کسی کو بھی سسٹینی بلیٹی نہیں ہے یعنی دو پلیئر جو ہیں کوئی بھی ایک کمبینیشن آپ اپن آرڈر میں لے میڈل میں لے لے جو آپ میں میوچلی سپیل کرتے ہیں یہ دیو ٹو پرفارمنس ہمیں مسلسل تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے کسی ایک کو موقع نہیں مل رہا ایک پرفارمنس بھی ایسی آپ کو نظر نہیں آتی جس کو آپ یہ کہ لیں اور اس پر بہت ساری چیزیں جس پر بات کرتے خواتین ہماری ومن کرکٹ ٹیم ویسٹ انگیز آئی پاکستان کھیلنے کے لئے ہم نے دیکھا میچے دار گئے ہم لوگ کسی ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹھوڑے سا پر فارم کرے ان کے پاس مارجن بھی جہاں پر ہم اپنے من ٹیم کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ بیتری کریں اس پہ بیتری کریں وہاں بھی بیتری کی گنجائش ہے بہت دیکھیں ارسلان وومنز کا جو شعبہ ہے پاکستان کا اس کا سٹرکچرل پرابلم ہے مطلب میں اگر اپنے بیونڈ جاؤں گا تو شاید یہ ٹیکنیکلی گفتگو درست ہوگی لیکن ایتھیکلی یا کلچرلی جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹسائز ہو سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ جس طرح سے ہم ہر بار ہر یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیم کے اندر کسی ایک فٹنس لیول اگر ہم یہ کہیں کہ یورپین یا لے جائیں کافی عرصے سے جب سنا میر کیپٹن تھی تاب اور سنا میر کیپٹن تھی تاب بھی ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو وومن cricket team ہے وہ survival محاملہ چل رہا ہے مائچز جب کھیلتی ہیں تو سکور کسی بھی ٹیم کا 150 پلس ہو جاتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ 60 70 پہ آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں ارسلان ایسا رہی ہے فائٹنگ سپیڑٹ ہوتا ہے لیکن اگر ایک مائچ میں سپر اوہر دیکھا نا میں وہی بتانے جا رہا ہوں کہ وومن کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس کے اعتبار سے جو آپ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں وہ یوں کہلے کہ وہ قدر بہتر ہے یعنی آپ ورڈ ٹائٹل ون ٹیم کے سامنے کھڑے ہیں مطلب ورڈ کپ ون ٹیم ہے وومن بہت چھ ٹیم ہے لیکن اس کے باوجود یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ تیاری کر کے ظاہر ہے ویسٹنگ آرہی تھی کوئی اسی طرح کے فیزز چل رہے ہیں یعنی جہاں پہ ریلائے کرتے تھے کہ محصبہ کے جانے کے بغیر بات پتہ نہیں کیا ہوگا اور وہاں پہ سنہ میر کے جانے کے بعد یعنی یہ ایک گیپ ہے اور کچھ ٹائم لگے گا مچور ہونے میں باقی ٹیمز کی طرف یہ سارے معاملات آپ کو دیکھنے پڑیں گے ہماری جو بچیاں اس وقت نیشنل سائیڈ میں آ رہی ہیں ان کی جو ایج آف کرکٹ ہے یعنی کرکٹنگ کرکٹ کھیلنے کی ایج ہے وہ ایج انٹرنیشنل ایج کے عساب سے پوری نہیں ہے وہاں پہ کرکٹنگ لیول بلکل انیشل لیول پہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ مجھے بتا دیں پاکستان میں کس جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس لیول پہ جا کرکٹ کھیلی جاتی سپیشلی فور وومنز اور پھر آپ مجھے اور ایک بات بتائیں کون سے ایسے سکول ہیں جو اس طرح بعض ایسے ملک ہیں بعض گیموں کے اندر اس طرح پیفارمنس نہیں دے پاتے لیکن انہوں نے اپنا فوکس وومنز کی طرف کیا تو وومنز میں انہوں نے میڈلز حاصل کی عالمی ٹائٹل حاصل کی آپ نے ہی اپنے ملک کی دیکھیں اپنے ہی ملک کی اب اس کینگ کا ایونٹ ختم ہوا ہے پاکستان میں اگر ایک سکیئر کی بات کرے تو وہ آپ کو ایک طرح یوں بلنک ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس کے پاتھ اس کی خبر نہیں ملتی ہے لیکن وومنز کا آپ کو سلسل نظر آ رہا ہے ایک ہی گروپ ہے جو مسلسل پرفارم کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک نئی نرسری تیار ہو رہی ہے لیکن یہ چیزیں آپ کو فوکس کرنی پڑے گی یہ ایک ایشنز کا ایشو ہے پوری دنیا میں کہ جو وومنز ہیں اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ توجہ نہیں ہے حالا کہ توجہ کر کے بہت زیادہ اچیومنٹ ہنسل کی جا سکتی ہیں بہت ایسے شعبیں ہیں جس میں بلکل ٹھیک کہہ رہے مجھے بتائیں کہ اس وقت جو کرکٹ اکیڈمیز ہیں اس میں آپ کتنا کردار دیکھ رہے ہیں کہ خواتین وہا پر جس پر ہماری وومن ڈین کر رہی ہوتی ہے کیا ان کے پریکٹس لیولز بلکل وہی ہیں جو ہمارے میل پریکٹس لیولز ہیں ان کو وہی چیزیں ہیں فیسیلیٹی اسی طرح کوچنگ تمام در چیزیں آفیلیبل ہیں جی بالکل پاکستان میں الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کی وومن میں میں کوچنگ بھی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ وومن کو جب آپ نیشنل اکیڈیمی میں تو وہاں ہی آ کے آپ ساری ایفرڈ کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ایج آف کرکٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ بڑا ہوتا ہے آرڈینری پاکستان میں گلی محلے میں جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ چھے سات سال میں بچے بیٹ پکڑنا سیکھ لیتے ہیں اور پھر کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ارلی ڈیز آف ایج آف کرکٹ ہوتی ہے وہاں سے لے کہ جب وہ بائیس تیس سال چک جاتے ہیں تو ان کی وہ ایج آف کرکٹ کاؤنٹ ہوتی ہے یہ ایک ٹیکنیکل سائنس ہے کسی بھی گیم کو سمجھ نے کے تو یہاں پہ آپ کسی بھی طرح سے دیکھیں کہ جو بچہ چھے سال میں سات سال میں کرکٹ کھیلتا ہے پھر وہ اس میں درجہ بہتری آتی مطلب وہ پہلے دیفرنٹ بالز ہوتی ہیں دیفرنٹ کنڈیشن ہوتی ہیں اسی طرح بالز جی وہ ساری چیزیں چینج ہوتے پھر اس کی وہ جو مچورٹی بن رہی ہوتی ہے دس آٹھ دس بارہ سال کی اٹھارہ انیس سال میں وہ ایک پروفیشنل کرکٹ میں قدم رکھتا ہے تو اس لیول تک وہ اتنا مچور ضرور ہوتا ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ ہر طرح کی سیچویشن ہینڈل کر سکے سار دومیسٹک سٹرکچر کیا ہے جس کی آپ بات کریں جو دومیسٹک سٹرکچر ہی بلکل آپ نے درست کہا جو دومیسٹک سٹرکچر ہے وہ دیپارٹمنٹ پہ ہے اور وہ اتنا سٹرونگ نہیں بہت سارے ٹیم نہیں ہیں بہت ساری ڈپارٹمنٹ کی اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ پورے ملک جو منز ریجن ہیں کرکٹ کے ان سب کی وومنز ٹیم ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ بھی ایک فنومن ہے اسی طرح یہ ساری سیچویشن اسی ہی پہ بیس کرتی ہے لیکن میں آپ کو جیسے ارج کر وں کہ آپ دیکھیں کہ کسی ایسی فارمیڈ میں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وومنز کی اپیرنس کا لیول یہ ہے مطلب ایگزیمپل یہ کہ وومنز اور منز میں جو ایتھلیٹک تھے سپیشلی سپرنٹرز تھے یا ہیڈلز والے یہ تین تھری کیٹیگریز ہوتی ہیں لیمپکز میں تو یہ تینوں میں جب فوکس کیا تو انہوں نے باقی گیمز پہ توجہ ختم کر دیا اپنا فوکس ان پہ کر دیا گورنمنٹ لیول پہ کی نیا کی بات کر رہا ہوں ایفریکن کچھ نیشن تو انہوں نے اتنے گورنز لیے اسی طرح اگر چائنیز بات کی جائے اولمپک کے سکار کی جو کانٹیجن کی تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو چائنیز وومنز نے سویمنگ میں سویمنگ کی سولہ ڈیفرنٹ فارمیٹس ہوتی ہیں جس میں اس میں سنچورائزنگ ہے اور بہت ساری ہیں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس کی تو یہ وہ شعبے ہیں جن کو فوکس کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس فیل میں جائیں اب اس وقت دیکھیں کہ پاکستان ہاکی اسی طرح وومنز ہاکی ہے وومنز ہاکی کا لیول کیا ہے کرکٹ میں جو پاکستان پاکستان ٹیم دے رہی ہے اس میں آپ یوں کہلیں کہ اس وقت انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے اس کے مناسب اس حساب سے بہت بہتر ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیم آئی ہے یہ بڑی بات ہے اور بڑے خوش ہوئے جیسے منز ٹیم آئی تھی ایک چھوٹے بریک لیتے بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا انڈیان ہپوکریسی پر بھی بات کریں گے ان کی منافقت کھل کے سامنے آرہی ہے سرپراز بارے مسئلے پر معاملہ کیا ہے پھر جو ہمارے بورڈ کے ہیڈ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے پر ان کا stance کیا ہے اور پہلی بار کوئی stance لے رہا ہے یہ اچھی